ایک ایسا پلانٹ جس میں آپ بینا خاد بینا پانی اور بینا کیر کے جو آپ پلانٹ کو لگا سکتے ہو آج اس پلانٹ کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے تو ویڈیو پر آپ لاشت تک جرور بنے رہے ہیلو فرینڈ گوڈ ایوننگ اول اوف یو آپ سبھی کیسے ہیں ہوپ سبھی اچھے ہوں گے مست ہوں گے سوست ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بیست ہوں گے آج آئی ہے بارس ہماری ہاں پر اور دیکھیں گارڈن کا ویڈ میں دکھا رہی ہوں پہلے آپ کو اور مجھے یہ گرین نیٹ ہے یہ ہٹوانی بھی ہے کیونکہ یہ نیچے کی طرف لٹک چکی ہے اور جو ڈائریکٹلی ہے پلانٹوں پر بارس نہیں ہو پا رہی ہے تو اسے ہم ہٹا دیں گے نیٹ کو اور دیکھیں پتے دیکھیں کتنے ہرے بھرے ہو چکے ہیں سبھی پتے اور جو گارڈنگ کرتے ہیں انہیں تو پتہ ہے اس ٹائم میں جو کٹنگ وغیرہ جو آپ لگائیں گے وہ سکسیسفلی گرو ہوگی تو آپ لوگ یدی بگنر ہیں تو آپ لوگ بھی جرور کٹنگ لگائیں یا گارڈنگ کی سروات کرنا چاہتے ہیں تو آپ گارڈنگ کی سروات اس موسم میں کر سکتے ہیں کیونکہ جو پلانٹ آپ لگائیں گے وہ آپ کا پلانٹ ہے وہ ہرہ بھرہ رہے گا اور کٹنگ بھی جو آپ کی سکسیس ہوگی تو آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے یہ سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ ایک بہت ہی اچھا پلانٹ ہوتا ہے ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور یہ اوکشیجن پلانٹ ہے یہ چوبیس گھنٹے اوکشیجن دینے والا پلانٹ ہے اور یدی آپ اس پلانٹ کو ایک بر لے کے آگے اپنے گارڈن میں تو یہ آپ کی گارڈن سے کبھی بھی نہیں جائے گا یہ ایک پتی سے یا ایک تہنی سے یا ایک پٹنگ سے بھی گروہ ہونے والا پلانٹ ہے میرے پاس یہ تین ویرائیٹی ہے اور دیکھیں ایک سوٹ ویرائیٹی میں ہے دو یہ لونگ ویرائیٹی ہے اور کلرر الگ الگ ہے ان کا تھوڑا سا ہی ڈیفرینٹ کرر میں ایک یلو پتی ہے سائیڈ سے وہ بھی اس سے گرین ہے ایک گرین گرین ہے ایک ہی کمل کی ترکھیلا ہوا ہے آپ اس کو انڈور یا آؤٹڈور کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا پلانٹ ہے آپ اس کو انڈور آؤٹڈور کہیں پر بھی لگائیں گے تو یہ آپ کا ایزلی گروہ ہوگا پلانٹ بات آتی ہے اس کی سویل مکشر سویل مکشر آپ کو کس طریقے کا لینا ہے جو سویل مکشر ہے آپ کو ویلڈرین سویل مکشر تیار کرنا ہے آپ کسی پلاسٹک کے جو کنٹینر میں لگا رہے ہیں تو آپ اس میں جو ڈریننگ ہول ہے جو پلاسٹک کی بوٹل وغیرہ میں اس میں بہت سارے کریں جس سے کی جو پانی ہے کیونکہ پانی زیادہ اس پلانٹ کو پسند نہیں ہے اس کی ویلڈرین مٹی رکھنے اور پانی آپ اس میں ہفتے میں دو بار بھی دیں گے تو بھی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ اچھے سے گروہ ہوگا تو اس کی مٹی کا میں بتا دیا ہے آپ کو اور آپ پلاسٹک کے کنٹینر میں لگائیں تو آپ اس میں کس طریقے سے لگائیں اور آپ کسی مٹی کے کنٹینر میں لگائیں تو بھی اس میں ایک ہول تو ضرور کریں آپ اور خاد مٹی کی ہے بات آئی تو آپ مٹی تیار کریں تو بھی اس میں جو گوبر کی خاد ملا لیں پھر آپ کو کوئی فرٹیلائزر دینے کی بھی جرورت نہیں ہے آپ یادی جو وغیرہ کرتے ہو تو آپ کے لئے بیشٹ پلانٹ ہے کیونکہ جو جو کرتے ہیں انہیں ٹائم بہت کم ملتا ہے تو آپ کے لئے تو یہ بیشٹ پلانٹ ہے اور بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک بیس لیٹر کی ووٹر میں لگایا تھا اس میں ہولز دیکھیں میں نے کتنے بڑے بڑے کیے تھے تو یہ جو سنیک پلانٹ کے ایک بیبی پلانٹ بنا تھا وہ یہیں سے نکل کے آ چکا ہے تو میں نے اس کو کٹ بھی نہیں کیا مجھے اچھا لگا یہ سائیڈ سے نکلا ہوا وہ دیکھیں میں نے جو کٹنگ ایک لے کے آئی تھی ہجاروں اسپورٹ میں بن چکے ہیں کچھ تو میں نے اس میں سے نکال لیے تھے کچھ ابھی بھی اس میں دیکھو اچھے سے کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بیبی پلانٹ بنتے رہتے اس میں تو آپ یہ ایک سے انیک ہونے والا پلانٹ بھی ہے اور آپ اس کو الگ الگ ڈیوائیڈ کر کے بھی بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے دیکھے کچھ چھوٹے چھوٹے کنٹینروں میں بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کی جو لنبائی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے لنبائی ہے اس کی کم سے کم دو ڈھائی فٹ کے قریب کی اس کی لنبائی ہے اور جو اس کی دیکھئے جو چھوٹے چھوٹے بیبی پلانٹ کتنے نکلے ہوئے ہیں اس موسم میں اور دیکھئے اس میں کھدائی بھی آپ کو کرنی ہوگی کم سے کم دس پندرہ دن میں آپ اس کی کھدائی کرتے رہیں جو مٹی ہے وہ جم جاتی ہے اور پانی ہے جو ڈالتے ہیں وہ جڑوں تک نہیں جائے گا تو پلانٹ ہمارا تھوڑا سا خراب بھی ہو سکتا ہے تو اب میں آپ کو اس کی کٹنگ لگانا بتاؤں گی آپ کو کٹنگ لینی ہے ایک جو پتی ہے اس کو آپ پلانٹ کی کٹنگ کو آپ پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یا مٹی میں بھی وہ آپ کی مرجی ہے بس آپ کو تھوڑا سا سسپینس رکھنا ہوگا کیونکہ جو کٹنگ ہم پتلیف سے لگاتے ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ گروہ ہوتی ہیں اور جو جڑس کے پاس سے کٹنگ لگاتے ہیں وہ تھوڑا جلدی گروہ ہوتی ہیں تو میں نے ایک کٹنگ تو اس پانی میں لگا دی ہیں اور میں نے دوسری کٹنگ اب میں دوسرے پلانٹ سے لے لوں گی اس کو میں مٹی میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی مٹی میں آپ کو تھوڑا سا کیسے لگانا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ مٹی میں جو ہے فنگس جلدی لگتا ہے پانی تو ہم چینج کرتے رہتے ہیں پر مٹی ہم چینج نہیں کر سکتے تو مٹی میں آپ کو حلدی لگا کے یا الویرہ جیل لگا کے آپ کو جو یہ کٹنگ ہے وہ لگانی ہے تو میں نے اس کی جہاں سے کٹنگ کی تھی وہ اس حصے پر میں نے جو لگا لی ہے حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر جو ہے فنگس کو لگنے سے روکے گا ہمارے پلانٹ میں اور جو جڑے ہیں وہ جو آشانی سے بن پائیں گی فنگس اٹیک نہیں کرے گا تو اس پہ تو یہ ہم اب اس پلانٹ کو لگا دیں گے اس طریقے سے مٹی میں جو جب اس کی جڑے بنیں گی تو میں آپ کو اس کا اپ ڈیٹ بھی دوں گی تو میں نے پہلے ایک لیف سے جو کٹنگ چھوٹے والے جو سنیک پلانٹ کی لگائی تھی وہ میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں وہ بھی دیکھیں آپ اس میں بھی دیکھتے ہیں جڑے بنی ہے نہیں میں نے تو نکال کے بھی نہیں دیکھا تھا بٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں خود بھی دیکھ لوں گی اس کو اس میں جڑے بنی ہے یا نہیں تو دیکھیں یہ ہمارا جو پتہ چھوٹے پلانٹ سے لیا تھا چھوٹی ورائیٹی ہے سنیک پلانٹ کے اسی سے ہی لیا تھا میں نے جو یہ لیف لیا تھا ایک پتہ اور اس میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی جڑے بنی ہوئی ہیں میں نے کچھ ہی دنوں پہلے اس کو لگایا تھا ایک اور لگایا تھا میں نے جو میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی اس میں تو بہت اچھی سے گروہ تھو رکھی ہے بھی تو اس طریقے سے آپ ایک لیف سے بھی اس کو گروہ کر سکتے ہیں سنیک پلانٹ کو بہت ہی اچھا پلانٹ ہے یہ دمے کی بیماری ہوتی ہے جس کو اس کے لیے بھی فائدے مند پلانٹ ہے جس انسان کو دمے کی بیماری ہوتی ہے اس کے روم میں آپ اس پلانٹ کو لگا دیں گے تو اس کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے لیف سے ہی گروہ کیا تھا اور دیکھیں کتنے اچھی سے جو اس کی گروہ ہے وہ دیکھیں ایک چھوٹے سے ہی کنٹینر میں پلاسٹک کے کبارڈ میں ہی میں نے اس کو لگایا ہوا ہے تو آپ جروری نہیں کہ کسی پورٹ میں ہی لگائے آپ چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ ان پلانٹوں کو لگا سکتے ہیں تو جہاں سے میں نے کٹ کیا تھا اب وہاں سے اوپر کی طرف گروہ نہیں ہوگی نیچے سے ایک چھوٹا بی بی پلانٹ اس میں بن جائے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو سکسکرائب کر لینا بیل کے ساتھ جسے کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ہیں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ تک تک کے لیے بائی بائی all of you thank you for watching